بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ تمام دوست خیلیت سے ہوں گے اور سردی کے اس موسم کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیار رکھ لیے میں آج سوچ رہا تھا کہ گزشتہ جنہوں ایک تصویر وائرل ہوئی کہ ایک بزرگ درمیان میں کھڑے ہیں انہوں کے دائیں بائیں دو لڑکییں نکاب کے اندر کھڑی ہیں اور نیچے کیپشن ہے کہ امام مسجد کی بیٹیوں نے گولڈ میڈل لیا جنورسٹی ٹاپ کی لیکن اس کے بعد اس پر کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا یہ بڑی میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ اس کو میڈیا اٹھائے گا کہ ایک امام مسجد جو شاید کچھ لوگوں کے نزدیک معاشرے میں کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں رکھتا بیسے کہ ان کی بہت حیثیت ہے لیکن مالی طور پر شاید وہ اتنی بڑی حیثیت کے مالک نہ ہو اور لڑکییں بھی چونکہ نکاب کے اندر ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بین سٹری میڈیا کی کوئی خبر نہ بن سکی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک امام مسجد جن کی تنخواہ اور باقی معاملات بھی بہت زیادہ شاٹ شاٹ ہی ہوتے ہیں اور پھر ان کی بیٹییں جنہوں نے نکاب کو بھی پردے کو بھی پورا خیال کیا اور یونیورسٹی کو ٹاپ کیا گولڈ میڈل لیا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خبر ہے لیکن شاید ہمارا جو دجالی میڈیا ہے اس کے نصدی خبر یہ ہوتی کہ امام مسجد کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی امام مسجد کی بیٹی نے جو ہے وہ فیلم انڈسٹری جوائن کر لی اور کوئی جنت مرزا کی طرح یا اور جو لڑکییں ٹک ٹاک پہ آکے طرح طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں اور اگر لڑکییں یہ بھی اس طرح کا کام کرتی تو یہ بھی دنوں کے اندر خیمس ہو جاتی تو برحل ہم نے تو اپنی ویلیوز کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اپنی سوچ اور اپروچ کو بھی دیکھنا ہے اپنی روایات اور اپنے کلچر کو بھی دیکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہب اور اپنے والدین کی عزت کو بھی دیکھنا ہے تو ان بچیوں نے ان میری بہنوں نے جنہوں نے یونیورسٹری ٹاپ کی گورڈ میڈل لیا سلور میڈل لیا اور آرٹس کے شعبے کے اندر باقیتاً گورڈ میڈل لینا اور یونیورسٹری ٹاپ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں ان امام عجی صاحب جنہیں مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان بیٹیوں کو ان بہنوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی لاج اور رزت بھی رکھی اپنے مذہب کے جو ان کے اوپر پرائز تھے ان کو بھی انہوں نے ادا کیا